عام آدھے پارٹی میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے لوگ سبھا چناؤں کے بیچ عام آدھے پارٹی نئی پسیبت وفز گئی ہے پارٹی کے مکھیا کیجریوال سوچ رہے تھے کہ جیل سے آنے کے بعد انہیں جنتہ کی ساہنوب ہوتی ملے گی لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے لوگ کیجریوال پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کیسے کیجریوال سواتی مالیوال کے معاملے پر چپی سادھے ہوئے ہیں عام آدھے پارٹی سانسا سنجے سنگھ نے خود کہا تھا کہ وفف کمار نے سواتی مالیوال کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور کیجریوال ان کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن اب آم آدھے پارٹی نے اپنے سٹینڈ نہیں بدل لیا جس کے بعد معاملہ اور بگڑ گیا کیا ہے خبر بتاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں دراصل سواتی مالیوال مارپیٹ معاملے میں آم آدھے پارٹی نے کھل کر وفف کمار کا بچاؤ کیا ہے ایسے میں مالیوال کا پارہ ہائی ہو گیا ہے انہوں نے پارٹی پر آروپی وفف کمار کو بچانے کا آروپ لگایا مالیوال نے کہا کہ ایک گنڈے کے دباب میں چھوکی آم آدھے پارٹی اب ان کے چرطر پر سوال اٹھا رہی ہے مالیوال نے کہا کہ پارٹی نے وفف کمار دوارہ ان کے ساتھ مارپیٹ کے جانے کو سویکار کر لیا تھا لیکن دو دن بعد انہوں نے یوٹر لے لیا مالیوال نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پارٹی میں کل کے آئے نیتاؤں سے بیس سال پرانی کارکرتہ کو بھاجپا کا ایجنٹ بتا دیا دو دن پہلے پارٹی نے سچ سچ قبول لیا تھا اور آج یوٹر لے لیا دراصل آم آدھے پارٹی نیتا اور سانسا زنجائے سنگھ نے مگلوار کو کہا تھا کہ مالیوال کے ساتھ ہوئی گھٹنا گھوڑ نندنیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وفف کمار نے مالیوال کے ساتھ درویبھار کیا ہے مالیوال نے وفف کمار کا نام لیے بینا کہا ہے کہ یہ گھنڈا پارٹی کو دھمکا رہا ہے میں گرفتار ہوا تو سارے راز کھول دوں گا اسی لیے ہی لکھنو سے لے کر ہر جگہ شرن میں کھوم رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج اس کے دباو میں پارٹی نے ہار مان لیے اور ایک گھنڈے کو بچانے کے لیے پوری پارٹی نے میرے چلیتر پر سوال اٹھا دیے کوئی بات نہیں پوری دیش کی مہلاؤں کے لیے اکیلے ہی لڑتی آئیں ہوں اکیلے ہی لڑتی رہوں گی جم کر چلت رہنن کرو وقت آنے پر سب سس سامنے آ جائے گا دراصل آم آتھے پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ مالیوال پر حملے کا ماملہ دلی کے مکھے منتری کیجریوال کو فسانے کی بھاجبہ کی سازش ہے اور وہ اس کا چہرہ ہے پارٹی کے کیجریوال کے نیجی سہائک کے خلاف راج سبہ سدہ سے مالیوال کی اوڑ سے لگائے گئے آروپوں کو نیرادھار بتایا آم آدھے پارٹی کے ٹپڑنگ دلی پولیس دوارہ کیجریوال کے آدھے کارک آواز پر مالیوال کے ساتھ کتھت طور پر مار پیٹ کرنے کے ماملی میں کیجریوال کے نیجی سہائک ویبھاف کو مار کے خلاف راتھمے کی درج کرنے کے ایک دن بعد آئی ہے آم آدھے پارٹی نیتا اور منتری آتشی نے آروپ لگایا کہ وہ پہلے سے ملاقات کا سمیلیے بنا مخیمنتری آواز پہنچی تھی اور ان کا ارادہ کیجریوال کے اقلاف آروپ لگانے کا تھا آتشی نے کہا کہ آج ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں مالیوال کے جھوٹ کی پول کھل گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بیرہمی سے پٹائی کی گئی اور وہ درد میں تھی اور ان کی شرٹ کے بٹن توڑ دیا گئے سامنے آیا ویڈیو بلکل الگ حقیقت پیان کرتا ہے لیکن اس وائرل ویڈیو پر سواتھی مالیوال کا کہنا ہے کہ ہر بات کی طرح اس بار بھی اس راجنیتک ہٹمن نے خود کو بچانی کی گوششیں شروع کر دی ہیں سواتھی نے کہا کہ کوئی کسی کو پیٹتے ہوئے ویڈیو بناتا ہے بھلا گھر کی اندر کی اور کیمری کی سیس ٹی وی فٹیج کی جاج ہوتے ہی ستھے سب کے سامنے آ جائے گا بیوری ریپورٹ و ایمیچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں